جی بالکل ایک بہت ہی بری خبر آپ کے لیے لے گا رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم والد کپ سے باہر ہو چکی ہے اس کی ریزن ہم آپ کو بتائیں گے اس کی ریزن کیوں ہے شایدین کرکٹ آپ بہت دعائیں مانگ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا سپر ایٹ کے لیے کوالیفئی کرنے کے لیے اگلا میچ آئرلینڈ کے خلاف بھی جیتنا ضروری ہے امریکہ سارے میچ آ رہے ہیں ایڈیا بھی جیتے ہیں اور یہ ساری صورتحال جونسی ہے وہ دعائیں تو مانگی جا رہی ہیں آج کا میچ انڈیا اور امریکہ کے اترے میں آنا ہے امریکہ ہار جائے گا انڈیا کی ٹیم مضبوط ہے یہ پاکستان کی فیور میں بھی جاتا ہے کہ انڈیا کی ٹیم جیتے لیکن فلوریڈا کے اندر جو میچ پاکستان اور آئرلینڈ کا ہے اور جو یو ایس اور آئرلینڈ کا ہے اس میں پچاسی سے نوے فیصد بارش کا امکان ہے اس لیے وہ میچ نہیں ہوگا اور پاکستان کرکٹ ٹیم یہ فلوریڈا کا محکمہ محسنیت بتا رہا ہے کہ جس روز پاکستان اور آئرلینڈ کا میچ ہے اور امریکہ اور آئرلینڈ کا میچ ہے اس روز پچاسی سے نوے فیصد بارش کے امکانات ہیں اگر بارش ہو جاتی ہے تو کیا صورتحال اگر انڈیا امریکہ سے جیت بھی جاتا ہے امریکہ ایک میچ میں بارش بھی ہو جاتی ہے جس طرح امریکہ اور آئرلینڈ کے میچ میں بارش ہو گیا امریکہ کی ٹیم سپر ایٹ کے ایڈیا کوئلیفائی کر لے گی تو یہ ساری صورتحال اگر پاکستان کے میچ میں بارش ہو جاتی ہے پاکستان کو ایک پوائنٹ مل جاتا ہے جو پاکستان پھر بھی ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائے گا تو یہ صورتحال فلوریڈا میں پچاسی سے نوے فیصد بارش کا امکان ہے جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم اس ورلڈ کپ کے ایونٹ کے اندر سپر ایٹ میں کوئلیفائی نہیں کر سکے گی اور باہر ہو جائے گی اب جو کرکٹ کے پنڈٹ ہیں جو کرکٹ کے بڑے گرو منتر ہیں جو کرکٹ کے بڑے گرو ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ بارش کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم باہر ہویا تو یہ سوچ بھی غلط ہے یہ تھنکنگ بھی غلط ہے یہ نظریہ بھی غلط ہے اور یہ کہنا بھی غلط ہوگا کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم سپر ایٹ کے لیے اگر کوئلیفائی نہیں کر سکی تو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے نہیں کر سکی تو یہ ساری صورتحالہ اگر انڈیا سے جیتا ہوا میچ جیتے ہارتے نہ امریکہ جیسے یہ کلب لیول کی ٹیم کے ساتھ وہ خلاڑی جو پارٹ ٹائم نوکریاں کرتے ہیں اس ٹیم سے نہ ہارتے ہو تو یہ دن نہ دیکھنے بڑھتے ہیں اب اندازہ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور ایرلینڈ کا جو آخری میچ رہ گیا ہے اس روز اگر بارش بھی ہو جاتی ہے میعت میں پاکستان کو ایک پوائنٹ مل بھی جاتا ہے تو پاکستان کرکنٹ ٹیم سپر ایٹ میں کوالیفائی نہیں کرے گی پھر کھلاڑی پاکستان ٹیم لاہور ائرپورٹ اسلام آباد ائرپورٹ پشاور ائرپورٹ کچھ کھلاڑی کراچی ائرپورٹ پر اتریں گے اور وہاں پر پھر ان کا استقبال ہوگا تو یہ اپ ڈیٹ تھی ہم نے آپ کو دینا تھی فولوریڈا کے محکمہ موسمیات نے یہ کہا کہ پچانمے فیصد بارش کے امکانات ہیں تو پاکستان بارش ہونے کی وجہ سے ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا تو یہ سارے معاملات ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے کہ ہم نے ہماری ٹیم اگر مگر اردواؤں کے چکر میں ہی بڑی نہیں اچھا پرفارم نہیں کیا انڈیا سے ہارے امریکہ جیسی ہے کمزور ٹیم سے ہارے کینیڈا سے بڑی مشکل سے جیتے ہم نے پبلک اپینین لوگوں کا چیک کریں لوگوں کا رد عمل چیک کریں کہ ہم جیت لی بھی کس کے خلاف کینیڈا کے خلاف اور کس طرح جیتے لوگ سیٹسوائیڈ نہیں ہیں لوگ ابھی غمزد ہیں ان کے سینے پر ابھی بھی غصہ ہے دل کے اندر کہ پاکستان انڈیا سے کیوں میں اچھا رہا ہے بہل جو قصہ تھا وہ گزر گیا پاکستان فیلحال ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکا ہے ہم نے یہ آپ کو اپ ڈیٹ کرنے تھی فلوریڈا میں پچاسٹی نبی فیصد بارش کا امکان ہے اور پاکستان اگر ایک پوائنٹ لے بھی لیتا ہے تو تب بھی ٹورنمنٹ سے باہر ہے میچ ہونا بہت ضروری ہے امریکہ کے ساتھ میچ ہارنا بہت ضروری ہے پاکستان کا آئر لین سے جیتنا بہت ضروری ہے لیکن اس وقت پاکستان کا پوائنٹ ٹیبل پر رن ریٹ اچھا ہے اس لئے تیسرے نمبر پر ہے اس لئے گروپ کے اندر کہ پاکستان کا رن ریٹ اچھا ہے اس لئے میچ جیتنا ضروری ہے اگر بارش ہو جاتی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم سپر ایٹ سے باہر ہے اور فلوریڈا کا محکمہ موسمی آج ہی بتا رہا ہے کہ امریکہ اور ایرلنڈ کے میچ بھی بارش ہے اور پاکستان اور ایرلنڈ کے میچ بھی پچاسٹی سے نوے فیصد بارش ہے تو اس لئے پاکستان سپر ایٹ میں کوالی فیصد نہیں کر پائے گا تو نقص وڈی تقلی زیادہ دے اپنا بہت کیا رکھے گا اگر کسی سے کوئی سوال پوچھنے چاہتے ہیں ضرور سوال پوچھیں ہم آپ کے سوال کا بھی جواب دیں نقص وڈی تقلی زیادہ دے اپنا بہت کیا رکھے گا خدا حافظ